اللہ علیہ وسلم یا فاطمتو سلام اللہ علیہ وسلم یا مولاتی عبیسینی 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 بے حق تمل مظلوم بے رحمتک یا رحمت راہ و حیبی سلوات بلندہ وازمہ رحمان کریم اللہ حاضرین دلیل ایک مقاسد ہوگے فرماؤں پریشان حال دیاں پریشانی عبور فرماؤں میرا مالک بانی آلی اشرا محرم حرام دی توفیقات خیر اضافہ فرماؤں میرا مالک صدقہ چہار داما فمین مقروضہ لکار زیادہ و خمان خولیتی خاطر سلوات بلندہ وازمہ فرماؤں سلوات بلندہ وازمہ اللہ علیہ وسلم 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 ساتھے وہ صفحہ و نبی سلوات بڑھوں گا یاد دے بڑینے بیچا جاوے نا دے بچے نہیں ٹائم دے قدر دے بتاؤں گا اٹھا بھی نہیں سکتے بچے نے چلو کامن کا گوگل سن دے لیکن شرارت جو رہی ہو گچے دے فطرت شامل ہے یہ ساتھے مستقبل دے اے زیمت کرو خیلتے میرے بادشاہ میرمانی جی ادرمیانج بہت جو نا جی بیٹا خاموشی میں اگری گل کا دے بیٹا سنوں سلوات بلند آواز مصطفی نمید سرداب اور ایسا کمال ہے کہ پیمبر دے زبان بغیر حکم خدا دے بول دینے پیمبر ہوں بول دین جو ہوں آکھے بڑا کمال ہے نظام ٹھیک ہے پیمبر ہوں بول دین جو اللہ آکھے یہ دے بار فائنل ہے پیمبر اپنے مردین اور نہیں بول دینے اللہ دے حکم دے مطابق بول دینے کسی جو بیٹھے ہو میرے پاس ہے توجہ کرو ہوں ہاں کرو تینہ دیہا پہ توجہ میرے ہیں لوگ ایسے یہ دا مطلب ہے کہ پیمبر وہ بول دین جو اللہ آکھے وہ انچہ گوڑی اور مائے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ مصطفیٰ دی زبان حکم خدا دے مطابق بول دی ہے یہ جو پیمبر بولن ان کو بہی بڑھ جا دی ہے اب آدھو دونوں صورت میں جی ہی کہ پیمبر جو بیان فرما دے وہ آپ نہیں آدھے اللہ آکھے تو مصطفیٰ بیان فرما دے کائنات نبی آکھ ہے ان الحسینہ بے شکت ہے کہ حسین میں سباب الخدا حدایت کا چراغ ہے و سفینت نجات اور نجات کی کشتی ہے یہ دا مطلب ہے آئیت دنیا تی بھی ایک شہدی لوڑے مرند بعد بھی ایک شہدی لوڑے جیڑی شہدی دنیا تی ضرورت دنہ حدایت ہے جیڑی شہدی مرند بھی ایک شہدی لوڑے ضرورت دنہ نجات ہے یہ دا مطلب ہے دنیا تی اتی حد تر فرکن حدایت چاہی دی ہے وہ سام دو کو یہاں ہوتے ہیں سلوات بولند آوازنا یہ دا مطلب ہے دنیا تی حدایت چاہی دی مرند بھی ایک شہدی چلو ٹیمز آئین ہوگی مرند بھی ایک شہدی دنیا تی حدایت ہے حدایت ہے کئی طریقے عالم دیتہ انتظام کر دیں بچے پڑھان واسطے بندے دیہات چھوڑ کی شہرہ چلے جاندے تاکہ بچے پڑ جانے پھر شہرہ کے جا کے جی پیڑ بچ پجا ہزار مہانہ خرچہ ہے دو دو لکھ شہرہ دا خرچہ بندے برداشت کر دیں پھر پھر ہر بندے نہ کھڑ دیں جو کمانے ہیں بچے ہوا سے کمانے ہیں وہ شہر آگے ہیں بچے پیسے پاس سے لگ جانے یہ گل ٹھیک ہے تو یہاں نا جی یہ معاشرہ دا حصہ میں بات کر رہے ہیں سیت مد بیٹھے ہو ہوں ہاں دکھر ہو نا جی یہ دا مطلب بھی کہ پندیز بندے ہزار دی جگہ تے دو لکھ خرچہ مہینے دا برداشت کر دیں تاکہ بچے کامیاب ہو جانے پھر کئے کر دیںیں کی اُتھ شہر بچ بھی کالب دین تا انتظام کر دیں بھئے اوہ آکے تے کام اس کام قرآن پڑھائے دین پڑھائے اصول فروہ پڑھائے تاکہ بچے ہدایت یافتہ ہو جانے پھر بندے لوگ کرنا کر دیں یار فلان دے بندی یار بڑی ہدایت آ رہے بچے وہ فلان دے بچے یار بڑے ہوئے ہدایتیں نہیں دیں یہ دا مطلب ہے آپ فیصلے بندے کر دیں یہ جنہیں کھراندہ سلسلہ ہے نا کھراندہ سلسلہ جیسے بچے اچھے زمانہ بھی ہدایت آ رہے ہیں جیسے مشرارتان یا کوئی ایسا بردمیزی خدا خاصتا بچے بھی ہدایتیں نہیں بھی تربیت اچھی نہیں ہو رہے ہیں قسم قرآن دی میں سچی بات کر لگا کائنات نبی نے مسئلح حل کر چھوڑیا کائنات نبی آکھے دنیا تے حدایت چاندیو پھر بھی دری حسین دے آ جاؤ اور مرند بار نجات چاندیو پھر بھی دری حسین دے آ جاؤ عباد و شاد رہو جی دنیا تے میروا نہیں دی سارے بل احمد کرو خبولو حیدری دنیا تے حدایت چاہی دیئے پھر بھی حسین دے وجود دست کا مرند بار نجات دے پھر حسین دے وجود دست کا یہ دہ مطلب ہے کہ حدایت بھی حسین پاس شادہ صدقہ اور نجات بھی نجات بھی حسین پاس شادہ صدقہ تو سیدھے میرے لباس ایک ہو پکھاؤنا ناکہ دوسری طریقہ بیک ہو میرے مقصدے بھی حدایت بھی حسین دہ صدقہ نجات بھی حسین پاس شادہ صدقہ جس وہ حسین پاس شادہ وجود تے صدقہ ایتی حدایت مل دی مرد پا نجات مل دی آو کھنڑی یہ نہیں جھنڑی یہ نہیں اس حسین پاس دہ تعلق فقط شیعہ ناڑے او حسین پاک شاہین پاک پیمبر دے نواسے جس جس دہ تعلق مصطفیٰ ناڑے نا اس دہ تعلق حسین ابن علی ناڑے ایدھا مطلب ہے سن پھر نڑائی جگڑا نہیں کرنا چاہیدہ سن محمد نہ دیکھو فروع مسائلن کوئی ہاتھ بن کے نماز پڑھ رہے ہیں کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں مگر ایک کپیل کرنا تو جس اندازہ بھی نماز پڑھ خدا دی قسم تیری نجات ہو جائے دی جی آل محمد نہ پیار ہویا یہ ویڑا ایسا کمال ہے اس ویڑے دی محبت ایسی کمال ہے جڑی انسان لو کمال تک پہچان دی اور انسان دی میرے بادشاہ نماز نماز ہو جان دی اس ویڑے نگڑ پیار ہو جائے اور ہاں بندہ جانتے ہیں کہ اس ویڑے میں پیار اس ویڑے میں محبت بہت بڑا سرمایہ ہے بہت بڑا عجر ہے اور ایک محبت میں کل بھی شاید گزارش کیتی جس سے اللہ مربان ہو جائے اللہ جس سے بھلا کرے اللہ اس ویڑے دی دل جو حسین بادشاہ دے محبت رکھتا ہے لہٰذا جتنے شیعہ سے بھائی بیٹھے ہو سارے حسین بادشاہ پیار کرنے بیٹھے ہو لہٰذا اللہ تو بڑا مربانے اور رحمان کریمے یہ دہ مطلب ہے کہ بہت بڑی بات ہے اس خالق دی مخلوق بن کے تو اس نبی دہ کلمہ پڑھ کے جیڑا نبی نبی دہ سردار ہے جیڑا نبی رسولان دہ سردار ہے جیڑا نبی علی لظم پیمرہ دہ سردار ہے جی محبت فرماؤ تو میں توڑی جی مندل گداما مصطفیٰ تی زمان بغیر حکم خدا دے حرکت نہیں کریں دی وہاں جیتے بیٹھے ہو سارے تائید کرو دہ میں سردار دے ماں یہ دہ مطلب ہے کہ مصطفیٰ دے زبان بغیر حکم خدا دے حرکت نہیں کریں دی یہ بندہ آدھ ہے اللہ تو علاوہ وسیلے دے لوڑ نہیں چکوڑی آلے ہو توڑے جا زہین فتیر سمیدار مر فتر مجمع کتے ہو سی توسے تے عظیم لوگ بیٹھے ہو توسے تے پیارے لوگ بیٹھے ہو سارے سفر کرو دے نیرے چٹھیا لے کے جملہ دے ہوئے یہ دہ مطلب ہے یہ اللہ تو علاوہ کسی وسیلے دے لوڑ نہیں آؤ کا لڑیے نہیں جگڑ یہ نہیں پہلے خدا کے سوال کریے تو قیناب کا خالق ہو کے اپنا دین پہنچان واسطے محمد رو وسیلہ پہ بڑھا ہے آباد و شادر و میرانی پہ بہت شکریہ پاک پیٹر رو وسیلہ سارے بولو بھائی یا آلی علیہ السلام بھائی دین پہنچ ہے اللہ کا دین ہے جبریل بے کے آیا ہے پہیمبر پڑا ہے ماؤت کاؤن دیندہ ہے اللہ وہ لوڑوں نے دینے نہیں مار جانا سکے تکڑیوں ہو کے ماؤت اللہ ہی دیندہ ہے اللہ ہی دیندہ ہے یہ رو کاؤن کمس کرتے ہیں ملکل ماؤت کہ اللہ تعالی خود ملکل ماؤت اچھا یہ دہ مطلب ہے جدو ماؤت اللہ دیندہ ہے تا درمیان جدو وسیلہ ملکل ماؤتر بڑھایا ہے اچھا اللہ قرآن بھیجی ہے تا وسیلہ جبریل نے بڑھایا ہے اللہ نظام کائنات چلا رہے ہے تا وسیلہ ملائکان بڑھا رہے ہے یہ دہ مطلب ہے یہ خالق مطلق موتاج میں ہوگا نہیں وہ کائنات تا خالق ہو کہ بغیر وسیلہ دے تیرے تک دین نہیں پہنچا رہا تو بغیر وسیلہ دے تو ہی تک جا کے میں سکتے ہیں اب آدھو شاد رہو بھائی نوجوانا تو ہاڈے بات کر رہا ہے وہ سوڑا محول بن گیا یہ دہ مطلب ہے کہ وسیلہ در رہی ہے ایتھے میں قرآن دی آیت نہ پڑھا تمہیں تھٹنے پاندی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنتق اللہ وابتغو علیہ الوسیلہ واجاہدو فی سبیل ہی لحملکم تفلحون یہ صاحبان ایمان تم تقوی اختیار کرو اور رحمان قدر مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو بہت مہربانے بہت شکریہ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ بھائی اقبال جی بڑی کمال بات ہے مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو وابتغو دمانا تلاش کرنے بنانا نہیں تلاش کرنے تلاش تلاش ہے وہ اندھی موبیل میرے کوڑ ہو بے تکارو بے چھوما تو موبیل نہ لگے میں بچے ناکھنا ڈھوڑو پتر کی تھرک چلے کس دوجہ موبیل تو پہل مارو تاکہ پتہ لنگ جائے تلاش وہ کری دی جڑا ہو بے وہ ڈھوڑ رہ پوندے تے بڑا ہی دا ہو یہ یہ کارو بے چھوما بے چھوما ہوئی کوئی نہ تو میں ہموں ڈھوڑ نہ کی یہ دا مطلب بندیاں آئیتا غلط ترجمہ کر لے ہم وہ فہوم غلط لے لے اللہ کیا وسیلہ تلاش کرو بناو نہیں بندیاں تلاش نہیں کیتا بنایا ہے ہے توجہ ساہبان لی باہاں بنانا اور بات ہے تلاش کرنا اور بات ہے تو سیار میرا مزاج پہ جانتے ہو میں مجمع بے کیفاری نہیں رہا میں تے اپنا ٹیمز آیا نہ ہوئے ایک ایک اکیمتی جملہ ہے قسم قرآن دی وسیلہ تلاش کرنا ہے وسیلہ بنانا نہیں میرا مالک تو قرآن جا کے وقت تگو گلہ اہل وسیلہ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو بنایا کس نے مالک ہے میں میرا مالک میں تے جہاز بنا لیا میں تے موبائل بنا لیا کمپیوٹر بنا لیا میرا مالک بڑی بڑی ٹیکنالوجی میں میرا مالک میں وجود چلے جاتی میں سینس دانا میں دیا چانتے پناٹ خرید رہا میرا مالک میں سب کچھ کر سکلا میرا مالک میں وسیلہ نہیں بڑھا سکلا رہا مانا کہ وسیلہ تجھے تو بنا ادانا تو بنا مہدہ اپنے جا اے صدقے بھائی اے نحطہ مولا سلامتا کہ جھے تو تو وسیلہ بنا ادانا تو بنا مہدہ سلامت پڑی آئی سلامت پڑی آئی اور جہاں پڑا ٹھیک ہو گیا آئی 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 یہ دا مطلب یہ کی رامان پہ دا تو جو تو وسیلہ بنا ادانا میرا بانے میں بہت شکریہ تو بنا ادانا اپنے جیا تو بنا ادانا اپنے جیا تو بنا ادانا اپنے جیا میرے مالک میرا مالک تو اپنے جیا خالق ازر میں بھی اے بان وسیلہ بھی اے بویدہ اے بیربانی وئی بہت شکریہ بادو شاہد رہو میں بھی اے بان وسیلہ بھی اے بویدہ میں لارائی بان وسیلہ لارائی بویدہ اچھا میرا مالک وسیلہ تو اپنے جیا رامانہ کے تین سمجھان دکھاتا تین سمجھان دکھاتا ایتنا جمجمہ بیٹھے سارے بول پر وہ چار کٹھ بڑھ جائیں دوارڈے بھی ہمت ہوئے تو میری بھی ہمت ہوئے جتے تک جا ماں دا دوار دل دا جا ماں دا میرا اللہ تو تین کیسا وسیلہ بڑھائے رامانہ کے سوئی تاسے تین عقل دیتی تین شعور دیتا ہے تین مطل دیتی اس عقل نہ سوچ وسیلہ بڑھایا میں تیرے درمیان بھیجیا ہے وقت ابو علیہ وسیلہ فقط تو تلاش کرنا تلاش کسی اہرے گہرے دے پیچھے نہ ٹوئی تو وسیلہ وہ ماننا جس کی آنکھ این اللہ ہو زبان لسان اللہ ہو میرونی جی آباد و شاعت رہو جدے آنکھ بہت میرونی جی بہت شکریہ جدے آنکھ این اللہ ہوئے جدے زبان لسان اللہ ہوئے جدے کھنو زن اللہ ہو جدہ چیرہ بجھ ہلا ہوئے جدہ پاسا جمب ہلا ہوئے وسیلہ ناکہ بیسا بیمیسل بسید جاتا میں ای تو بہاول نگر بھونتے خیروسہ نہیں ہے جانے نا مجرات مرکس چلے اچھا مثال تو ہوتے ای تجھ پوری شیرلادی تو میں بہاول نگر جانے میں جس پڑھوں سیکلتے پہ جاؤ جیرے تحریر کرتھوڑے اپڑ جامان اے دا مطلبے سیکلتے پہ گئے اے وہ بھی روڑ تھے ٹوڑ رہے ہیں یہ بندیاں کھون وہ جبابل نگر جانے ہی ہے تو وسیلت کو بھل لے اور وسیلت کو بھل لے اے دا مطلبے جے اہی تو بابل نگر جانے ہیں تو وسیلہ کا مزور ہو پہ پھر ہمیں سالائنت میں بابا کیوں کی وسیلت کو بھل لے وسیلت کو بھل لے اے تو بابل نگر جانے تو وسیلہ ٹھیک نہ ہو پہ سارا جہان کا حقیقہ کر دے مرنے میں ہوتے مٹی پوری زیدی چھٹ بھی تھے کی ہو گیا تھے یہ ایتھو پاہ ورنگر جانے تو وسیلہ مضبوط چاہید ہے اے دنیا چھوڑ کے جنت تک جانے تو وسیلہ تو بغیر لگا جائے اب آد رہاو جی زندگی درازہ ہوگے ایتھو یا آئیلی علیہ السلام ایتھو بھائی اگر وسیلہ تو وہ بڑھانا ہے تو پھر کم از کم خوفیں خدا کھرنا چاہیے انسان لوگ سوچنا چاہیے وسیلہ جنے آئیتھو لاکھے پوکھے تک جائے وہ وسیلہ کو بے بیسر ہونا چاہیے اس وسیلے ویچے ایسی طاقت ہوگے اچھا سیڑی سیڑی بھولی وہ ٹھیک ہونے چاہیے بدیاں ہونے چاہیے ایتھا مطلب پہ جتنی بلندی ہوگے سیڑی ہوتے مطابق ہونے چاہیے جتنی بلندی ہوگے سیڑی ہوتے مطابق یہ دو مندرہ پینڈے گے سیڑی دو مندرہ دے مطابق ہوگے سیڑی ترے مندرہ پینڈے گے سیڑی ترے مندرہ دے مطابق ہوگے سیڑی جانے کسی تاور دے سیڑی ہوتے مطابق ہوگے ٹھیک ہونے چاہیے سیڑی اللہ تک جانے ہیں کیا بات ہے بھائی سمجھو بھائی عظیم لوگ بیٹھے ہو یہ اللہ تک جانے ہیں یہ دا مطلب پہ اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ کیسے بڑھانا یہ دا لے جائے یہ دا لے جائے یہ دا لے جائے مکہ دا شہر آئی دا کعب آئی دا کعب دا وچ پیمبر کھلو دے آن دا پیمبر دے موڑی ہیں تو مولا علی کھلو کے دا بوت پیٹان دیا ہم نہ بولو دا برمیان دے دعائی کار ساگنا بوت پیٹان دیا آن دے لوگ کٹھے کعنات نبی مولا امیر کنات اللہ پاسے بے کہ یا علی انتشیت المقام یا علی اس وقت تو کس مقام پہ پہنچا ہوا ہے اے صدقے مولا امیر کنات جملہ نہ ہوئے تو میں زمدارہ یہ جملہ زیر چاہوئے تو سارے داد دے وے حق ادا ہو جائے اس سے مولا امیر کنات پر میں یا رسول اللہ تو انتی رسالت دی قسمیں میں اتنا بلاندہ اگر میں چاہوں تو آسمان سے ستارے نہیں دور سکتا ہوں اگر میں چاہوں تو میں آسمان سے ستارے نہیں دور سکتا ہوں یہاں مطلب وسیلہ کمالوں میں وسیلہ کمالوں میں حسین حجیدہ چراغی اور نجابی کشتی اچھا حج اے لٹا جا رہی ہے روشنی ہے چھیک باندھ کمرا ہے باندھ کمرا کمریج بیڈ بھی سوپا بھی ٹیبل بھی کپرتن برتن بھی ٹیبل پہ موجود ہو دیں تو میں کمریج بڑھے بجلی کو ہی نہیں ہنے رہ میں نہیں پتا لگ رہا میں کدھے سوپے جا پھو بڑھے ہنے رہا ہنے رہا اچھا مانجی ہے لگہ سوپا بھرسن ہو اچھا ٹیبل یا کو دے چھیک چینہ دیں آگے چھیک لوگ مگر چنیاں پڑیاں کی مثی بھی پڑیاں نہیں وہ بندنے ہیں پہی نا یہ دا مطلب پہی بھی ہوئے ہیں جتے نا وہ دا بھی فیدہ کوئی نہیں یہ دا مطلب چراغ موجود ہوئے تو روشن نہ ہوئے وہ دا فیدہ کوئی نہیں ایک قائنات نبی جہاں کہ حسین چراغ ہے زمانہ دس سیتا صحیح مصطفیٰ تکرمہ پڑھ کے حسین یہ چراغ ہے دس سو چراغ دی روشنی کے لیے ہیں اے صدقے مہربانی دس سو چراغ دی روشنی بھائی ہر بندے در ہاتھ بولند ہو گیا دس سو چراغ دی روشنی کے لیے اگر تسی محبت فرماؤ تو میں دس سو چراغ دی حسین جیسے چراغ دی روشنی کے لی ماتمی ایجازت دی 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 دس سو حسین جیسے چراغ دی روشنی کے لی دسم قرآن بھی اتھو تجھا رہے ہیں بسم اللہ صلوات بولند آوازن آج بسم اللہ سارے درود پڑھو خبولند آوازن آج محمد محمد محول ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی میں بیٹھ ہوں ہی میں تھوڑا تھوڑا قدب بقدم ہمیں نال نہ لو جاؤ دیکھا گل بڑھئی ہمیں جی میں بیٹھ ہوں اٹھر دی زیمت نہیں اے کمان ہو گیا سونا موسو بہت شکریہ جی میرے بیٹر بھی نال لے کے تھوڑے جی سلوات بولند آوازن آج اللہ علیہ وسلم 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 جا رہی ہے کہ تنبوہ دا ذکر ہو رہی ہے کہ تنبوہ دا ذکر ہو رہی ہے کسی لیا کہ مجلس خدا دا جا رہی ہے 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 ایک کو جوابی میں مجلس خسین دا جا رہی ہے کیونکہ مجلس خسین ایک ایسا کمال ہے جب تو مجلس میں داکل ہو جائے گا خسین جیسے جران کے قریب آ جائے گا جب روشنی تمہیں نظر آئے گی پھر مجلس سے توحید بھی نظر آ جائے گی نبوت بھی نظر آ جائے گی نماز بھی نظر آ جائے گا روزہ بھی نظر آ جائے گا دنیا بھی نظر آ جائے گی آخرت بھی نظر آ جائے گا ایمانی میرک مہا شمیت عباد و شاہدہ یہ حسین علیہ السلام دی مجلس اس جلان دی روشن اپیل کرتا ہر کلمہ بوں کے اس نشیع دی مجلس نہ سمجھ حسین جیسے چراغ دی روشنی سمجھ روشنی ویچ آسے تو پتہ لگ سی توحید کیا ہے روشنی تو بار نہیں پتہ لگتا توحید کی روشنی ویچ آسے تو پتہ لگ سی حصول کیا ہے حروب کیا ہے یہ دا مطلب ہے جھے گھنٹے دی میند تو حسین ابن علیہ جی کی تھی توحید نے بھی اپنا بڑھا ہے نبوت نے بھی اپنا بڑھا ہے اور ایسے پالیسی حسین پاس شکل اچھا اللہ زمین تبھیجی خدا دی قسمِ واقعہ کربلا تو پہلے تیہتر فرقہ ہے میرے جملے دیتا ہی دو بے تو بہت شکریہ جی واقعہ کربلا دے بعد کوئی تیہتر فرقہ نے فقط دو فرقہ یا حسین نے بہت شکریہ جی آباد اشاد رہو بھئی جو حسین سے پیار کرتا جائے گا وہ حسینیت میں آ جائے گا جو دشمنِ حسین کا روپ اختیار کرے گا وہ یزیدیت میں چلا جائے گا کیونکہ اکاہ ٹھجری ہر فرقہ موجود ہے مگر خدا دی قسم میرے ویروں نوجوان بیٹھے تھوڑے بات کوشش کار رہے ہیں حسین علیہ السلام نے دین جو میند کی تھی جی رب مصطفیٰ کے رتیہتر فرقہ حسین پادشاہ نے اپنے وقت محمد نے چھے مہینے چھے ہفتے نے چھے گھنٹے اتنی میند کی تھی چٹیل میدان تھی فقط دو فرقے یا حسینی یا یزیدی میں کل بھی آغاز مجلسے چاکھے محرم کپڑے تبدیل کرندا نا نہیں محرم کردار تبدیل کرندا نا نہیں ماہ محرم آگئے اپنا کردار اتنا زندہ کارا پتہ لگ جائے یہ حسینی جا رہا ہے جو تو تنہیں یقین ہو جائے تھا پھر حادہ ہے خدا دی قسم کیوں اس وقت سے اگلی بات ہے کہ ہر بندہ پسلیم کردائے اور پھر ہی بھی اتراز ہوں شیعہ صحاب نے انہیں مندے میں تو شیعہ سنوئے لفظ بہت ڈڑڑا ڈڑڑا استعمال کرنا میں کلمہ گو جو بیٹھے ہیں ساہے یہ لفت ٹھیک نہیں کہ کلمہ گو لفت ٹھیک ہے کلمہ گو اچھا بھی اصحاب نے انہیں سوالی پیدا نہیں اصحاب کا اعترام ہر بندے تواجب ہے ہوتا سوابت ہے صحابی دہ تلو کے انسان نار نہیں یعنی میرے نار نہیں صحابی دہ تلو کے مصطفیٰ نہ مصطفیٰ دی صوبت اختیار کرنا ہے صحابی ہر اس بندے دے قدمت لخاق ساڑی اکھا دا سرما جس بندے دے محمد مصطفیٰ راضی بسم اللہ بسم اللہ میں جملہ تے دے چھولے توسا توجہ نہیں کیتی بھئی ہر اس بندے دے قدمت لخاق ساڑی اکھا دا سرما جس بندے دے محمد مصطفیٰ راضی اس بندے دے اترام ساڑے دے واجب قسم قرآن دی ہر اس بندے دے اترام ساڑے دے واجب جس دے محمد مصطفیٰ راضی محمد اس پہ راضی جس پہ زہرا راضی بہت شکریہ جی عباد و شاہر رہو جی محمد مصطفیٰ اس تے راضی جس تے سیدہ راضی میں نے ارساپنا دستو مدینہ دا شہر آئی اس سے محمد مصطفیٰ دی 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 گوئے تے اگلے کی وہ اگلانہ رہی سائی دن آئے وہ سکھ دن آئے مسلمان آئے پھر سوچ کر کوئی غور کا اپنے اکل و شعور پر کامل ہے وہ قوم تھے جنا محمد مصطفیٰ دی دی دے گوئے تے اگلے میرے دادو سائد اللہ مصنی بڑے بڑے مسائب خان جارہ مرہوم کے حوالے دیتے جارہ مرہوم بڑا کمال خوبصور جملہ کیا کربلا گامیشہ لاہور پردے پہ آئے اونا جملہ کیا قسم قرآن دے جارہ مرہوم دے جملہ دساوا جارہ سائدرونو حصال ہوگے جارہ مرہوم فرمایا آگ مدینے لگی آئی دھوان شام غریبہ بلان دو بلہ بے مالک کوڑے حی قبول کرے زندگی دراز ہوگے آگ مدینے لگیے دھوان شام غریبہ بلان دو اگر آگ مدینے نہ لگ دی شام غریبہ علی بازشادییں دیں دیکھ خیام آگ نہ لگ دی ایسا مطلب ایک خیام نجریہ میں لگی ایسا مدینہ آغاز ہائی او انجام ہے اتھے بھی مسلمانہ لائی اتھے بھی مسلمانہ لائی درہ سوئی تا سئی شعور کوڑ کم دلائے اسی جب بیرام ساڑے بھی فرق کوئی نہیں ایک کو نبی جیتا کلمہ پر پڑھنے ہیں اس اکل نرسو جنت دی خیج جو رکھ دیں تا جنت دی باقسان دی باد ابوہ جی جل گئے ہیں تو انہ لوگوں دی پہچان کر جنا محمد مصطفیٰ دی 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 ابوہ جی اگل آئی اتھا ایک یملہ دیوہ بیانہ دی بھیرا بیٹھے بڑے عزت دام لوگ بیٹھے آسی تھا ایک بیان کھرانچی جوکہ انچ رہے ہیں گھر تو دوری آئی ہے سیر دیوال کھالے ہاں سے جو ملہ بیانکش ہے گھر تو میری سینڈ چلی ہے سیر دیوال کھالے ترہے گھنٹے بعد واپس آئی سیر دیوال سفیر سی اچھا بیش ہے سمجھو دے سی یہ ترہے گھنٹے ہیں جس سینڈ تھی اتنی تبدیلی آئی ہے یہ دی کی دی محمد مصطفہ دی تکلمہ کس نبیدہ پڑھ دیو محمد مصطفہ دیو یہاں مطلب ہے کہ جب پاک پہ امپل دی دی دکھی ہے تو تین صدمہ افسوس دیونا چاہیے ہیں یہ لئے کالے ہیں اگلا جمعہ میں کھڑے گا کوشش کری ہائے کار چھوڑیں جس سینڈ کا بھیرا کوئی نہیں وہ ان گھر جا کے مارے لے گا دی دی اٹھارہ بھیرا ہان ان گھر بلا کے مار دے رہے ہیں ایک جملہ میں لکھ ہے اکھا چاہ ستار رہے ہیں جیدہ بھیرا کوئی نہیں ان گھر جا کے مار دے رہے ہیں جیدہ اٹھارہ بھیرا ہان ان گھر بلا کے مار دے رہے ہیں سادا بھائی نجف مالک سیتو سلام تھی ہوئے اور بھی جنہیں بھی مار نے مالک شفائی کو لیا ہوگی ہے ہائے گار چھوڑے ہیں جیدہ اٹھارہ بھیرا ہان اون گھر بلا کے مار دے رہے ہیں دوچہا فرق دستہ ہے جیدہ آپ بھیرا کوئی نہیں ہے او دا ہاتھ دروڑ کے مار دے رہے ہیں جیدہ اٹھارہ بھیرا ہن او دے ہاتھ ب력 کے مار دے رہے ہیں اے دا مطلب ہممار بھی لوگا مارے ہیں دین بھی لوگا مارے ہیں ایک ہ �ہم ہی مالی جی کیسے گھر تو ٹوری ہے یہ سیردوال کالے آن سے واپس آئیے سیردوال سفید ہو گئے اتشائر کلم چاک ایک بند لکھی ہے شائر تو لکھی ہے اسلام دے دو دربارہ بیچ میں ہر زاکر کے ہاتھ جوڑ کے پیل کی تھی اسلام دے دربار جے خطیب ہے شائر لکھی ہے نا تو نہ پڑیا کارا کہ اگر ای اسلام دے دربار آئیں جنہیں گئی آئی ایک آئیں پھر زاکرہ نے کہے پڑیئے میں کہہ جملہ بدل اور میں اے بھی تمہید نہ کھاؤں اٹھاوی رجب محرم دے افتدا نہیں محرم دے افتدا ہو تو ہو گی جہاں محمد دی تھی روندی دربار جو خالی آ رہی میں سب کے جہاں مالے تو نہائی قبول کرے او دو محرم دے افتدا ہو گئی جہاں محمد مصطفیٰ دی تھی دربار جو روندی واپس آ گئی ببیجہ سبیٹا جی اے اتھاں یک وین کارا گھار تو ٹوری ہے سردوال کالیس شائر کلم چاہے جیڑا بند میں ذاکری نوا دے جی سلام دے دو دربار نا پڑیا کر جی شائر لگ گئے جملہ تبدیل کر اگر کیویں پڑی گئے میں گے پڑیا کر ظلم دے دو دربار آ وچ دے دو بیمیاں کھڑیاں رہیاں ایک دین نبی دی ہائیکار چھوڑو زندگی طرح دو ایک دین نبی دی دو جی دے مغلے دے ہان دو بے مہمہ دیاں کوران چواب ماترہ گھنٹے آیا دی کئی گھنٹے اور نلووار نٹھے دیاں رہیاں جی ساچ کچھ دیو ہان دو بے زخمی ٹور کبھر چھ رو دیاں گیاں سامنے گئے محمد مصباد دی مبرد کچھ لوگ بیٹھی ہوئے عزت کچھ آئے تران کچھ آساس کیاں آج پہلی واری دربار دے ویچ دے بے نوہ مران نبی آن دی او جیڑی کدھے نہیں کر دو آیا باہر آئی مخدومہ کولا نبی آن دی پر چھڑا جھولا بھائی جانی آگل ماتم کرویں دیئے عزت کچھ آئے تران کچھ آ آساس کیاں دے اے دی کوئی نیمہ نہیں میں صدق جہمہ بھائی مالا توڑے پرساں قبول ہوگئے گئے کرو جملہ آخری پہ دینا آساس کیاں دے پہ دی کوئی نیمہ نہیں دربار دے ویچ دے باہ میں کسما دے وی پودرا دی او دیوئیو جہاں کھا مہا زینب نوہ بنجے گھارتائیں اٹھ دی باہ دی سارے جم آدمی بیٹیو رو پایو پنیوشی نکرا درہے کھنٹے پاڈ ایک بندہ بول گیا دیکھ کیوں ہو آئیں یہ میں صدق جہمہ بھائی ہوڑا گین بلان دوئے لہا او سرو کیا دے باپی دے باد اپنا ہاک من نیڈائیاں ایک بندہ بول گیا دے تو باپی دے سندھ بکھا زندگی جم پاڈی دے پاپ دو اللہ در کے جو ہاتھ باہر گھڑیا ہے کھران چواہ او سبندے دے نالے جہ دہ رہا دے ہوتی جو سندھ چھکیئے پردے پردے کار کے زمین دے ساتھ چڑیئے روندی روندی حسنیندی امڑی مٹی تے بہ گئیے رو کے آدھی او میرے پیو دا دخان او سبندے دے نالے جہ دے بدلانے حق نہ پیادے